اسلام علیکم دوستہ میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھائی دوستہ آج کی خبر جو ہے وہ بھی ہے امان کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی نیوز دی تھی کہ کچھ مخیر حضرات یا دردے دل رکھنے والے یا کچھ بہت اچھے انسان وہ ہمیشہ جو ہے اچھا کام کرنے کی جو میں رہتے ہیں تو کچھ دن پہلے ایک آدمی نے قیدیوں کے کچھ فائنز پی کر کے ان کو جیل سے رہائی دلوائی تھی اور آج بھی ایک انسان نے ایک اللہ کے نیک بندے نے نزوہ کورٹ میں پانچ قیدیوں کے جو ہیں وہ کیسے چل رہے تھے ان کے فائنز جو ہیں وہ پی کر کے ان کو جیل سے ازادی دلوائی ہے تو وہ کس طرح پی کرتے ہیں وہ ٹوٹلی سکیور ہے اپنی ایڈنٹیٹی انہوں نے رویل نہیں کی اور انہوں نے جو الیجیبل تھے جن کے فائنز یعنی پی کرنے کے بعد ان کو جیل سے چھوڑا جا سکتا تھا ان لوگوں کو فائن پی کیے ان کا کیا کرائم تھا کچھ بھی ہم ڈٹیل میں نہیں جائیں گے یعنی ان کو جیل ہوئی تھی اور ان کو بہت زیادہ جو ہے فائن پیسہ دینا تھا اس کے بعد ان کو جیل سے رہائی ملنے تھی تو اس نیک انسان نے پانچ قیدیوں کے جو ہے وہ جرمانے پی کر کے ان کو جیل سے رہائی دلوائی ہے اور جو نورملی فائن رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دو سو ریال منیمم سے لے کے دو ہزار ریال تک اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن عام جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو یعنی پیسے پی کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ اتنا تک رہتا ہے ان کے ڈیپینڈز آن دیر کرائم تو اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کو جو ہے خوش اڑکے اور اس کو مزید لوگوں کے کام آنے والا بنائے اور مشکلات کے جو شکار ہیں ان کی مدد کرنے والا بنائے اور اسی طرح وہ مزید لوگوں کے جو ہے وہ اللہ حمد دے اس کو کہ وہ مزید لوگوں کو جیل سے رہائی دلوائے تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اخر اس سٹیج پر اس نتیجے پر کیوں پہنچتے ہیں ہمیں ہر انڈیویجوال کو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو ایسا کچھ کام ہی نہیں کرے جس سے اس کو کوئی سزا ہو یا اس کو شرمندگی ہو یا اس کو ایون کے معافی مانگنا پڑے تو ہمیں ہر اس کام سے جو ہے باز رہنا چاہیے جو ہمارے لیے آنے والے وقت میں مشکلات پیدا کر سکے یا مشکلات پیدا کرے چونکہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کے کورو فیل کا جو اس کے لیے اس کے کیا سر اثرات ہوں گے تو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں اور اوکے ان کیس آپ سے گلتی سر اثرات ہو گئی آپ کو سزا ہو گئی تو کیا ہوگا تو فریشتے جو ہیں وہ مدد کے لیے ہر کوئی نہیں آتا وہ فریشتہ صیفت انسان ہوتے ہیں درد دل رکھنے والے تو وہی جو ہیں ان کا انتظارہ آپ کو کتنا کرنا پڑے کب تا کرنا پڑے کیا مسئیبتیں جھیلنا پڑے تو بہتر ہے انسان اپنے کریکٹر کو اپنے جو ترزے عمل جو ہے اس کی زندگی کا اس کو بہتر بنائے تو مورل کیا ہے بتانے کا یا بات کرنے کا مقصد کہ ہم ہر اس کام سے اشتناب کریں جسے ہم خود کو مشکل میں ڈال لیں اور ہماری وجہ سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو گئے لیٹس پوز اگر ان پانچ بندوں کو جیل میں قید کی سزا دی گئی ان کے پیچھے ان کے گھر والے ان کے چاہنے والے ان کی فیملی ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکلات پڑھیں گی اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فرشتہ نے اس انسان نے نیک بندے نے ان کو جیل سے رہائی کا پرمانہ تھما دیا تو دوسرا پوائنٹ اسی بات کا کہ ہمیں بھی ممکن ہو سکے جی دوستو تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں بھی جتنا ممکن ہو سکے کسی بھی طریقے سے کسی انسان کے کام آنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کام آتی رہنا چاہیے اگر ہم آج کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے گا بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے در پر فقیر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے یا ہم جو کرتے ہیں بہت سارے کیسز ہیں ایسے آپ لوگ بھی سوچے گا کہ ہم کہتے ہیں جی آپ کو تو لگتے نہیں یہ خریعت لگتی نہیں ہے تو ہم نہیں دیتے ان کو تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جن کو آپ سمیتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو دھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ دے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو جو ہاتھ پھلا رہے ہیں آپ کے سامنے آپ اس کو جانچ پرتال نہیں چھوڑیں یعنی جانچ پرتال اس کی کرنا چھوڑ دیں اس کو جتنا ممکن ہے آپ اس کی ہلپ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ہمیں وہاں سے دے گا اور وہ چیز دے گا جس کی ہم سوچ نہیں سکتے یا جس کے ہم طلبگار نہیں ہیں یا جس کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملنی سکتی یا جس کے ہم کیا کہتے ہیں کہ حق دار نہیں ہیں جو کہ ہم فقیروں کو بول دیتے ہیں کہ تم تو اس کے حق دار نہیں اچھے بھلے ہو تو اگر ہم ان کی ہلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ دے گا جس کے ہم حق دار نہیں ہیں تو ہمیشہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھلا رہا ہے اس کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کریں اور اسی طرح معاشرہ جو ہے چلتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے تو قومیں بھی اسی طرح بنتی ہیں ہمیں اچھی قوم بن کے جو ہے وہ دکھانے اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے آپ سب دوستوں سے درخواستیں ایک رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ صدی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں خیرات کریں صدقہ کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حجر دے گا صدقے کا حجر آپ کو پتا ہے کہ صدقہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس ضرور آتا ہے پھر اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ ہم کسی کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا سمپل لوجک ہے تو اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکاللہ اللہ حافظ